السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ الحمدللہ الحمدللہ آپ نے اسے تلاوت کس کی اچھی تجوید کس کی اچھی کون اس آیت کی تلاوت کرنا چاہے گا اعوذ باللہ الى الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَاجِعُوا الٰى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُم وَجَنَّتٍ عَنُزُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَعُزُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِمَ الظَّرَّائِ وَالْكَاظِمِينَ الغَيْرَ وَالْكَاظِمِينَ الغَيْرَ وَالْعَافِينَ عَلِ الْنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِ شابش آپ کے ساتھ جو رائٹ ہینڈ پر ہیں یہ ذرا ترجمہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے اور اپنے رب کی بخشش اور جنب کی طرف لفظ جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو متقیل لوگوں کے لئے تیار کی لئی ہے وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور اس سے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اس آیت کا مرکزی لکھتا کیا ہے اس آیت کو پڑھتے ہی پہلا خیال آپ کی ذہن میں کیا آتا ہے دیکھیں سب سے پہلے کیا بات کری گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کی بات بخشش کی بات چلو کہا لیاں کیا کہا لیاں چلنے میں اور لپکنے میں فرق ہے کیونکہ اگر ہم لپکنے کو چلنا کریں گے تو ہم سلو ہو جائیں گے سست ہو جائیں گے اچھا آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سالہو تیز چلو سالہو بیسن پہ لکیا سرعت سے سرعت کس کو کہتے ہیں تیز چلنے کو تیز چلو اور ایک اور یہ کہ سارعہ یسارعہ کونسا باب ہے مفعالہ باب مفعالہ ہے آپ اسے کو بتائے گا کہ باب مفعالہ کی کیا خصوصیت ہوتی ہے اس میں مقابلہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے سارعہ صرف چلو نہیں بلکہ کمپیٹ کرو ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑو وہ لیکی کے کام میں بڑھ رہا ہے میں کیوں پیچھے رہ رہا ہوں مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اچھا وہ چلا جائے پھر میں بھی آ جاؤ گا تم چلو میں آ رہا ہوں پہلے تم چلو ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پہل کون کرے گا اب آپ مجھے بتائیے کیا خالی ترجمہ پڑھنے سے قرآن میں غور و فکر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ترجمہ کے ساتھ اور عربی گرامر پڑھ کے غور و فکر کر کے ہی قرآن مجید میں تدبر کیا جائے سکتا اور یہ بھی پہلا سٹیپ ہے پھر اور چیزیں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے نا تو سارے ہو کیا مطلب ہے تیز چلو اور بیک آف مائنڈ کیا ہوگا کہ دوسرے کے مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو کس چیز کی طرف کس چیز کی طرف دوڑو کیا لکھا ہوئے کس کی طرف دوڑو بخشش کی طرف دوڑو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بخشش کی طرف کیوں دوڑنا چاہیے ہم تو جب بڑے ہوں گے پھر حج پہ جائیں گے پھر بخشش کرا لیں گے ابھی تو ہمیں دنیا کے بہت سارے کام ہیں اتنی جلدی کیا ینگ ایج میں کوئی شخص اگر دین کی طرف آئے تو لوگ کیا کہتے ہیں خیر تو ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا کیونکہ ہم عمر یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ریلیجن کی طرف آئے گا وہ دین کی طرف آئے گا تو یہاں یہ کہا گیا کہ جن کو کوئی مسئلہ ہے وہ دوڑیں کس کو کہا گیا ہے سارے او کونسا سیغہ ہے واحد کا جمع کا جمع کا سب دوڑو سب کے لئے حکم ہے سارے او الہ مغفرتن مغفرت کا کیا معنی ہوتا ہے بخشش بخشش کی طرف دوڑو بخشش کس کو چاہیے ہوتی ہے معافی کس کو چاہیے ہوتی ہے بخشش کس کو چاہیے ہوتی ہے جس سے غلطی ہو جائے شاہ باش جس سے کوئی گناہ ہو جائے یا اسے غلطی کا احساس ہو جائے دیکھیں نا ہمارے موہ سے کب استغفار نکلتا ہے ہمارے دل سے کب استغفار نکلتی ہے کب ہم کہتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ جب ہمیں کس بات کا احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا تو جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وہ پھر دیر نہ لگائے آپ کو کبھی اپنی غلطی کو یاد آئی کہ آپ یہ کہتا نہیں میرا کوئی قصور نہیں یہ میری غلطی نہیں میں نے کچھ نہیں کیا بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا نا کہ لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے وہ اس کو مانتے ہی نہیں کوئی واقعہ یاد آرہا ہے کوئی بات یاد آرہی کوئی بہن بھائیوں کے لڑائی ہوئے جب دو بچے آپس میں لڑتے ہیں نا تو ماں وہ آپ کے پاس جاتے ہیں انصاف لینے کے لئے تو پھر وہ کیسے مقدمہ پیش ہوتا ہے ایک بچہ کیا کہتا ہے اس نے مجھے مارا تھا دوسرا کیا کہتا ہے اس نے مجھے یہ کیا تھا وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دینے لگتے ہیں حالانکہ کسی نے تو پہل کی ہوتی ہے اور پھر دوسرے نے زیادتی کی ہوتی ہے تو غلطی تو دونوں کی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تعلیع کا عادث ہے تو نہیں بچتی لیکن عموما لوگ غلطی نہیں مانتے تو کیا جو غلطی نہ مانے وہ بخشش کی طرف دوڑ سکتا ہے وہ نہیں دوڑ سکتا وہ تو دیر کرے گا دیلے کرے گا تو اس لئے ہم سب کو اس بات کا بھی احساس رہنا چاہیے کہ ہم گناہگار ہیں اچھا کچھ لوگ تکلفن کہہ دیتے ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں یعنی they don't mean it ان کے دل میں نہیں ہوتا بس کہتے ہیں کہ ہم تو گناہگار انسان ہیں اور پھر گناہگار کہہ کہ اپنے آپ کو نیکی کی طرف نہیں بڑھتے وہ کہتے ہیں ہم نے مان لیا ہم گناہگار ہیں بس ہمارے باس کی بات نہیں ہم نیک بنے تو حالانکہ گناہگار کوئی تو کہا جا رہا ہے کہ جلدی سے بخشش کی طرف آجو سارے ہوئے لا مغفرت امیر ربکم اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ کیا ہو کیوں اس لئے کہ رب کون ہے ہمارا کیسا ہے ہمارا رب غفور الرحیم ہے بخشنے والا ہے ہمیں کس کی طرف جاتے ہوئے کس سے معافی مانتے ہوئے اور کس سے سوری کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے اپنے جیسے بندوں سے جن کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہوتے ہیں انہوں نے تو اور الٹا سنانی ہمیں انہوں نے نہیں معاف کرنا تو بعض وقت انا آڑے آتی ہے سوری کرنے میں معافی مانگنے میں اور بعض وقت دوسرے کا اٹیٹیوڈ تو اللہ سبحانہ وتعالی تو غفور الرحیم ہے وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں کوئی حدیث یاد ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح معاف کرتے ہیں کس وقت معاف کرتے ہیں بالکل جان نکلنے سے پہلے تک اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور کوئی اور حدیث توبہ معافی کے بارے میں یاد کریں ہاں جی پیچھے سے جی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا ذکر ہے کہ جب کوئی توبہ کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور بہت زیادہ خوش ہو تو وہ بہت زیادہ خوش کس بات پر ہوگا جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے ہم گناہوں کی معافی کے لیے جلدی کریں گے دوڑیں گے لپکیں گے ایک اور حدیث میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ رات کو پکارتے ہیں کہہ دن کے گناہگار تو لوٹا اور دن کو پکارتے ہیں کہہ رات کے گناہگار تو لوٹا اور پھر یہ کہ اگر تیری خطہ ہیں آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اتنی گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ کے اوپر تک بھر جائے سب کچھ تو میں اتنی ہی معافی کے ساتھ تمہاری طرف پڑھ دوں گا جتنے تمہارے گناہ ہوں گے اس سے زیادہ میری بخشش ہوگی میں تمہیں بخش دوں گا تم مانگو تو صحیح بخشش اس لئے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خود فرمانے دوڑ کے دوڑ کے دوڑ کے دوڑ کے پیار سے بلا رہے ہیں آو 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 معافی مانگ لو جو ہو گیا سو ہو گیا اللہ کو پتا ہے نا کہ ہم کتنے کمزور ہیں ہم سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں تو پھر دیر نہیں لگانی چاہئے ساری ویلہ مغفرتن بخشش کی طرف دوڑو مِر ربکم تمہارے رب کی طرف سے رب کون ہوتا ہے رب پالنے والا رب کا اصلی معنی بتائے مجھے ذرے سے کمال تک کون چاہنے والا اور تخلیق کرنے والا اور گوڈ آنسر خالق مالک مدبر اوکے خالق جس نے مجھے پیدا کیا مالک جس کی میں ملکیت ہوں جو میرا مالک میری ہر چیز کو سنبھالتے ہیں زندہ ہوں تب بھی مر جاؤں تب بھی ہر چیز کا مالک اور جو میرے متعلق چیزیں ان سب کا بھی وہی مالک ہے جو کچھ میں اون کرتی ہوں اس کی اصل اونر میں نہیں ہوں کوئی اور ہے پکتی طور پر مجھے یہ سب کوئی دیا گیا ہے اور مدبر کا مطلب ہے وہی جو رزق دیتا ہے اور جو ساری ضروریات پوری کرتا ہے پورا پلان اس نے بنایا ہے آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی کہ رزق بندے کو موت سے بھی زیادہ تیزی سے پا لیتا ہے یعنی جس طرح موت اس بندے تک پہنچتی ہے جس تک پہنچنا ہوتا تو رزق بھی اللہ نے جو پلان کیا جو دینا ہے وہ اس تک پہنچا دے گا اور کہا اللہ میں اس کا بہت زبردست ایکسپیڈینس ہوا جب ہم اسلام آباد سے آ رہے تھے تو جب قریب پہنچے تو اندھیرہ ہو گیا تھا تو مجھے یہ فکر تھی کہ کہیں ہم موڑ مس نہ کر دیں یعنی چھوٹنا جائے ہم سے موڑ تو تو اس چکر میں ہم پنڈی بٹیاں موڑ گئے ادھر موڑ گئے نا پہلے کیونکہ میں بہت دس پندرہ سال پہلے جب میں ہر مہینے آتی ہوتی تھی تو ہم پنڈی بٹیاں سے آتے تھے تو میرے مائنڈ میں اسی طرح وہ پنڈی بٹیاں کے سائن دیکھا میں انہوں نے کہا فیصلہ باد بس موڑنا ہے موڑنا ہے تو ادھر موڑ لیا جب موڑ کے تو اس کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ نہیں نہیں فیصلہ باد کی تو وہ روڈ بن گی چلو ٹھیک ہے واپس موڑے واپس موڑے اور اب غور سے دیکھ رہے ہیں فیصلہ باد کی در سے موڑنا ہے موڑنا موڑنا جب بالکل قریب پہنچے تو ڈرائیور نے انڈیکیٹر رائٹ سائیڈ کا دیا ہو میں نے کہا رائٹ سائیڈ لیکن یہاں سے تو کوئی سڑک نہیں تو ادھر موڑنا میں نے ڈرائیور سے کہا کہ آپ ادھر موڑ جائیں اس نے کہا نہیں نہیں باجی وہ آگئے ہے میں نے کہا چلو وہ زیادہ جانتا ہے میری گلتی ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے آگئی چلا گیا آگئے گیا تو کوئی فیصلہ باد کا موڑ نہیں وہ تو کوٹ غلام سرور آگیا خیر ہم ادھر موڑ گئے تو ادھر موڑ گئے تو کہتا باجی پیٹرول ضروری چاہیے پیٹرول لینا ہے اچھا ہم نے کہا نہیں ہم پہلے تو صحیح رستے پہ پڑے وہاں سے پیٹرول لیں گے اس نے کہا نہیں پیٹرول پہلے لینا چاہیے اچھا چلو ٹرائے کر لو تو ہم گئے پیٹرول پم پہ اس نے پیٹرول لیا جب وہاں سے نکلے تو میں سارا غور کرنے لگی کہ ہم جلدی میں ایک موڑ موڑے پھر اصلی موڑ مس کیا پھر یہاں آ پہنچے پھر اس پیٹرول پم سے ہم نے پیٹرول لیا تو یہ رزق اس بندے کا لکھا ہوا تھا اللہ نے ہم کو بھلوا کے راستہ یہاں پہنچایا تاکہ اس بندے کو پیسے ملے اور اس کو تو کوئی خبر نہیں ہوگی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا حسان کیا کیونکہ ایک ایک کسٹمر ویلیوبل ہوتا ہے نا اور لانگ ڈرائیب کے کسٹمر طور ویلیوبل ہوتا ہے زیادہ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے مہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور کہاں سے کس کو بھلوا کے راستہ آگے لے جا کے اس بندے کی جیب میں پیسے ڈلواتا ہے یہ لو اور ہم یہ ساری نعمتیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہمیں کچھ بھی مل جاتا ہے ہم کہتے ہیں سو وٹ یہ تو مجھے ملنائی چاہیئے تھا پیچھے پلاننگ کس کی تھی اللہ یوں پلان کرتا ہے کس بندے کو کہاں سے ڈلوانا ہے ہم ایک راستے پر اب جو میں 2004 میں کینیڈا گئی ہمارے ویم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں میرے بیٹی کی بات پکی ہو جائے گی اور وہ نکاح ہو جائے گا نہ یہ نیت نہ ارادہ نہ سوچ کچھ بھی نہیں ہم تو اللہ کے کام سے نکلے تھے اور سفر میں تھے بیچ میں رشتہ آگیا بیچ میں بات پکی ہو گیا بیچ میں نکاح ہو گیا تو میں اتنی حیران تھی کہ یہ راہ چلتے کیا ہوا ہے مسافر و ابن السبیل راہ چلنے والے ہی ہوتے ہیں کہ آنا تو کوئی نہیں تھا کہ یہ راہ چلتے کیا ہو گیا تو اب میں جب اپنی بڑی نواسی کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس نے بنیاء میں آنا تھا یہ اللہ کی پلاننگ تھی انسان کچھ سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ اور سوچتا ہے تو اس نے ہماری روزی ریس ہماری شادی بیعہ ہمارے بچے بچوں کے بچے سب پلان کیا ہوا ہے اب پھر ہمیں چھوڑ دیا کہ تم کوشش کرو ایفرٹ لگاؤ تم صحیح رستہ ڈونڈو اور دینے والا تو میں ہوں اس لیے ہر حال میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھی امید رکھے تو یہاں پر یہ نہیں کہا سارے وہ الہ مغفرت مرربکم کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی اور صفت بھی آ سکتی رب ہے جو تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے جس نے تمہیں یہ زندگی دی ہے تم جس کے بندے ہو اس کی طرف آ جاؤ اس کی طرف پلٹو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اسلامتل لرب العالمین اور کیا کہا تھا بلکل قرآن مجید میں سے صورت شعراء نکالے بہت ہی خوبصورت انہوں نے اپنے رب سے باتیں کی ہوئی ہیں تو جب آپ کو کوئی تکلیف آئے نا جب آپ کو کوئی مشکل آئے یا آپ کو کوئی پریشانی ہو تو کہا کرے ربی ربی اور ساتھ کہا کرے اللہ جس نے مجھے پیدا کیا رب کہے کہ اللہ تُو نے مجھے بنایا تُو میرا رازق ہے تُو مجھے روزی دیتا ہے نکال لی آئے پڑھیں اس کو وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے وہ میرا رب ہے یہ رب ہے اور سبحان اللہ وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا شاباش وہی تو ہے جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری خطا یوم الدین کو معاف کر دے گا یہ ہے رب اتنا کلوز کنیکشن اتنا محبت کا رشتہ اپنے رب سے اپنے خالق سے آپ دیکھیں ہم بندوں پر ڈپینڈ کرتے رہتے ہیں کبھی ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی شوہر کی طرف دیکھتے ہیں کبھی دوستوں کی طرف دیکھتے ہیں کبھی اوروں کی طرف دیکھتے ہیں اور اصل میں جو سب کچھ کرتا ہے جو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں بیماری سے شفاہ اس کے ہاتھ میں اور بخشش بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اس کو بھول جاتے ہیں تو اب آئندہ آپ کو اگر اس میں سے کوئی مسئلہ پیش آئے کوئی فیزیکل لیڈ ہو ایموشنل لیڈ ہو پریشانی کے حالت میں ہو تو اپنے رب کو پکارا کریں تو ابھی یہاں کیا کہا جا رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے جو پکار آ رہی ہے کہ آؤ میری طرف دوڑ کے گناہوں کی معافی مانگ لو میں تمہیں معاف کرتا ہوں تو دوڑ کے چلو دیر نہ لگاؤ رجوع کر لو واپس پلٹاؤ اور کس کی طرف دوڑو جنت کی طرف الہ جنت جنت کی طرف دوڑو گویا جنت کی طرف چل کے نہیں دوڑ کے جاؤ ٹھیک ہے جنت کی طرف کیسے دوڑ سکتے ہیں کون سی سڑک ہے کون سا میدان ہے کون سا ریس لگانے کی جگہ کہاں جائیں کیا کریں کوئی بتائے گا نیک عمل کرنے ہوتے ہیں کوئی لٹرلی بھی دوڑنے کی کوئی جگہ بتائیں جہاں دوڑے بھی صحیح انسان اس کو ذرا ریلیٹ کریں دوڑنے کے لئے سٹیمنا بیلڈ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اور سٹیمنا بیلڈ کرنے کے لئے آپ کو روحانی گزا بھی چاہیے جسمانی بھی چاہیے اچھی صحبت چاہیے صحیح علم چاہیے تاکہ آپ صحیح ڈائریکشن پہ دوڑیں ورنہ تو آپ گاڑی کہیں بھی دوڑائیں تو کہیں بھی پہنچ جائیں گے تیکھیں منزل پہ نہیں پہنچیں گے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ دو لوگ ہیں جیسے میں رات جب آئی نا تو ایک بہن لنڈن جا رہی تھی اچھا تو تھوڑی در ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میری فلائٹ کا ٹائم ہے تو میں اب نکلتی ہوں تو وہ چلی گئی اچھا صبح جب میں اٹھی تو انہیں کہا کہ ہم نا سات بجے صبح دبائی پہلے پہنچیں گے پھر وہاں سے آگے چلیں گے جو انہوں نے گفتگو کی تو میں اس پر غور کر رہی تھی میں نے کہا کہ میں جس وقت سے آئی ہوں اس کمرے میں میں ادھری بیٹھی ہوں وہ بھی یہاں بیٹھی تھی اسی بیڈ پر یہاں لیکن وہ اس جگہ بیٹھی نہیں رہی وہ یہاں سے نکلی لاہور گئی وہاں سے ایمرٹس لی اور اس وقت یعنی صبح ساتھ بجے مجھے خیال آ رہا اور اس وقت وہ دبائی بیٹھی اور میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں فرق کس چیز کا ہے کس چیز کا فرق ہے تو میں اس سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ جب ایک انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے لندن پہنچنا ہے مثلا تو وہ اس کمرے میں نہیں بیٹھا رہتا پھر وہ یہاں نہیں آرام کرتا پھر وہ کیا کرتا وہ رات کو بھی جاگتا ہے وہ پیسہ بھی لگاتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے پھر وہ جہاز میں بیٹھتا ہے اور جہاز میں بیٹھنے کے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں امیگریشن سے گزرو وہ سمان چیک ان کراؤ فلان فلان پھر جہاز کی سیڑھیوں پہ چڑھو یا اندر جاؤ پھر وہ جہاز چلتا ہے وہ چلتا ہے اڑتا ہے پھر دوسری جگہ پہ جا رکھتا ہے تب بندہ وہاں جا کے پہنچتا ہے تو میں نے کہا کہ وہ یہاں تھی اب وہ کدھر ہیں میں کدھر ہوں فرق کس چیز کا آیا فرق آیا تو وہ وہاں ہے اور میں یہاں نا کیا فرق لگتا ہے دور لگائی بھاگی اور پلیننگ کے ساتھ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ اچھا میں ترہ گلی میں نکل کے دوڑتی ہوں تاکہ میں لندن پہنچ جاؤں پوری پلیننگ کے ساتھ اور اس میں وقت انرجی مال ہر چیز لگی تب وہ وہاں تک پہنچی اور اس سے بھی پیچھے بہت ساری افرٹس تھی مثلا اگر ویزا لیا یا پھر وہ ساری ٹکٹ بک کر آئی وغیرہ وغیرہ وہ تو پچھلی کوشش تھی اور پھر اس سے آگے کی کوشش تب جا کے انسان منزل تک پہنچتا ہے اب جنت کی فلائٹ لینی ہے ہم نے ایسے ہی ہے فیزاڈ اٹھ کے چل پڑیں گے کوئی بھی راہ دوڑتا نظر آئے کہے تم جنت جا رہے چلو میں بھی تمہارے پیچھے چل رہا ہوں اندھا دھن چل پڑیں گے بلائنڈ فالوئنگ کریں گے کیا کریں گے اور اگر کوئی ایک بھی پوائنٹ مس کر دیا نا دھوانی پہنچ سکیں گے کئی اور نہ پہنچ جائیں فلائٹ مس کر دیں تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ادھر ہی رہتے ہیں ایک دو ہفتے پہلے میں جب جاری تھی دبائی تو ہوا یہ کہ جیسے ہم نکلتے ہیں اسی طریقے سے گھر سے نکلے لیکن جب اسلامباد ائرپورٹ کے ایک آخری موڈ لاسٹ موڈ پہ پہنچے جہاں سے پھر گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں وہاں اتنا زیادہ راشتہ اتنا راشتہ پورا ائرپورٹ اندر گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا کوئی گاڑی ہیلی نہیں رہی تھی تو کافی ٹائم ہمارا ادھر ہی لگ گئے پھر بھی ہم اندر نہیں انٹر ہو سکے ہم مین روڈ پہ اترے وہاں سے سمان کھینچ کرتے گسیٹ کے پیدل جب تک ہم کاؤنٹر پہ پہنچے کاؤنٹر بن تو کہہ لیں کہ اب تو فلائٹ کلوز ہے تو ہم نے کہا کچھ کریں کیونکہ ہم نے تو بہت ضروری جانا ہے وہاں پروگرام ہے کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا سٹیشن مینجر سے بات کرے اس سے کرے ہو سکتا کہہ لیں کہ آپ دیکھیں کہ کل یہاں آسن اقبال آئے تھے شاید سینیٹر ہیں آسن اقبال آئے تھے احرام میں تھے فلائٹ کلوز ہو گئی کسی نے بھی نہیں کھولی کیونکہ میں سخت آرڈر ہیں کہ اب کچھ نہیں کر سکتا تو وہ یہاں سے پھر ہم نے انہیں کراچی بھیجا کراچی سے میں نے کہا اچھا پھر آپ چیک کریں کوئی اور فلائٹ ہے کیونکہ میں اپنے کام سے تو نہیں رہ سکتی لیکن پھر کوئی اور روٹ اختیار کرتے ہیں تو بہرحالوں نے کہا کہ رات پشاور سے فلائٹ جائے گی اس پہ آپ چلے لیں تو پھر ہم نے جلدی سے ورنہ پورا ویک فلائٹس بک کیونکہ حج فلائٹس آ رہی ہیں تو حج فلائٹس کے وجہ سے اس سے ایک بہت اور مجھے بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو ہم حاجیوں کو سی آف کرنے جاتے ہیں اور پورا ائرپورٹ گاڑیوں سے پارکنگ بھر دیتے ہیں اس سے ہماری نہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی فلائٹس میس ہوئی ہوگی ٹرائفک ہیل ہی نہیں رہی کوئی رستہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتر کے پیدل بھی چل سکیں تو اس میں بحیثیت قوم ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہوتا ہے ایک الگ مسئلہ لیکن اگر آپ صرف خیالوں میں جانا چاہتے ہیں کہیں خیالی جنت بنائی ہوئی ہے کہ وہاں پہنچ جائیں گے اور کسی وجہ سے سستی کرتے ہیں یا لیٹ ہوتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لاس مومنٹ تک آپ کو الیٹ رہنا ہوگا میں واقعہ پڑھ رہی تھی حاطب بن ابی بلتا کا حاطب بن ابی بلتا نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی انہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی تھی لیکن پھر ان سے کیا ہو گیا تھا جی انہوں نے خط بھیج دیا تھا مکہ والوں کو کہ حملہ ہونے لگا اور وہ بھی یعنی بعض اوقات انسان ہوتا ہے نا یہ اس کے کوئی نیت خراب نہیں ہوتی وہ اتنے وفادار مسلمان تھے لیکن بس وہ بچوں کی محبت میں وہ ایک ایسا سٹیپ لے بیٹھے کہ جس سے ہر چیز خطرے میں پڑ گئی بہرحال ان کو معاف کر دیا گیا اور جب ایک مرتبہ کسی نے بعد میں یہ کہا حضرت عمر سے یا کسی صحابی سے کہ وہ تو جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ انہوں نے بہت بڑی خیانت کی تھی مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اس لیے کہ بدر والوں کے بارے میں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف خاص طور پر جھانک کے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ ان کے لیے جنت ہے یعنی کہ ان کے لیے جنت کی بشارت تھی تو چاہے جنت کی بشارت مل جائے پھر بھی خطرہ رہتا ہے اس لیے تو حضرت عمر کہتے تھے کہ جنت میں ایک پاؤں چلا بھی نہ پھر بھی ڈروں گا کہ پھر نہ واپس بلا لیا جاؤں جب تک پورا اندر نہ آ جاؤں تو یہ جو جنت کی دوڑ ہے یہ کانسٹنٹ دوڑ ہے پوری پلیننگ باری دوڑ ہے اس کے لیے پوری تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے مسلسل دوڑتے ہی رہنے کی ضرورت ہے اور یہ نہ سمجھے کہ ایک دفعہ بس رستہ نظر آ گیا وہ نظر آ گئی یہ جنت اب تو ہم صحیح رستے پر ہیں اب ہم جو مرضی کر لیں نہیں نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک سٹپ بھی مس ہو پھر جنت کی ڈسکرپشن بتائی گئی ہے جس کی چڑھائی یا جس کی بسط آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اچھا جب آپ سفر کریں تو میں اس عرض کو ذرا امیجن کرتی ہوں میں کہتی ہوں اچھا مسئلہ یہ جنت ہے وہ گاڑی چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ختم نہیں ہو رہی ختم نہیں ہو رہی سفر جیسے لمبا ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں اچھا اچھا پھر میں سوچتا ہوں یہ تو اسلام آباد سے فیصل آباد ہے اور اتنے گھنٹے گاڑی چلی ہے تو ہم یہاں پہنچے ہیں تو جنت تو ساری زمین اور صرف زمین یا آسمان بھی شامل کر لو اردوہ السماوات والارد اتنی بڑی جنت اور پھر میں جب راستے میں آتے وہ چھوٹ چھوٹے گھر دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ بعضوں کا دھائی مرلے کا گھر تین مرلے کا گھر پانچ مرلے کا گھر دس مرلے کا گھر کوئی بڑا گھر کوئی چھوٹا گھر نظر آتا ہے تو میں جب نظر ڈالتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ان لوگوں نے یہ دھائی مرلے کا گھر بنانے میں کیا مشکل اٹھائی ہوگی ہوتی ہے نا مشکل گھر بنانا آسان ہوتا ہے کتنا مشکل کام ہے اور اگر آپ سارے پیسے بھی جمع کرنے تو ایک دن میں نہیں گھڑا ہوتا اس کے پورے سٹیپس آپ کو کرنے پڑتے تب جا کے گھر بنتا ہے اور تو اور رینوویٹ کرانے جائے تو اس میں بھی کتنا مسئلہ بنتا ہے اوکے اب آپ دیکھئے کہ وہ جنت جو اتنی بڑی ہے کہ پوری زمین سمجھیں آپ کے نام ہو گئی اور آسمان بھی آپ کے نام ہو گیا آپ کے لئے لکھ دی گئی اتنی بڑی پراپرٹی آپ کو مل گئی آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مفت میں دے دی جائے گی بیٹھے بٹھائیں مل جائے گی تِلْكَلْ جَنَّتُ اللَّتِ اُورِفْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو وراست میں ملی ہے یہ اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے کچھ کرتے تھے تو کبھی آپ سفر کرتے ہوئے یہاں سے بھی گھر جاتے ہوئے تو ساری زمین کو سوچیں کہ اگر مجھے یہ ساری خریدنی پڑے تو کتنے پیسے چاہیے یہاں سے لے کے گھر تک کا فاصلہ جو ہے اگر صرف اتنی زمین آپ کو خریدنی پڑے کتنے پیسے چاہیے اور ان پیسوں کو کمانے کے لیے کتنی میند چاہیے صرف آپ نہیں آپ کی نسلوں کو بھی کام کرنا پڑے گا تب بھی شاید جا کر وہ نہ خرید پائیں اگر ہم اپنے باپ دادا پردادا سابقی زندگی میں جتنے انہوں نے پیسے کمائے تھے وہ سارے بھی ہمیں مل جائیں اور ہم اس سے جا کے چند میل زمین خریدنا چاہیں کیا خیال ہے مل جائے گی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی آفر کتنی بڑی ہے کہ اتنی بڑی جنت ہے تمہارے لیے دھوڑ کے آ جاؤ لیکن وہ تیار کس کے لیے گئی گئی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جنت کس کے لیے متقین کے لیے تقوی والوں کے لیے دنیا میں جب کسی بڑی لینڈ کی اچھی لینڈ کی اچھی لوکیشن میں لینڈ کی آفر آتی ہے تو عام طور پر لوگوں کا کیا طرز عمل ہوتا ہے اب آپ نے بولنا میں نے نہیں بولنا آپ نے سے جو اس چیز کا ماہر ہے وہ بولے وہ دیکھتے ہیں کہ اچھی آفر آ رہے گئے تو ان کی پاس پہلے سے بڑی میند مشکت سے انہوں نے ملائی بھی پروپرٹی ہے پہلے تو اپنے بیکوں میں کیش دیکھیں گے اگر وہ اس قیمت کے مطابق ان کا کیش مورا نہیں ہو رہا تو پھر وہ اپنی ایسی پروپرٹی کو اس میں سین کر دے گی جس سے وہ بہتر دیکھنا ہے جو گروہ کی نظروں کی دیکھنی ہے کہ وہ پروپرٹی بر جاتا ہے اور اس وقت سستیم لے گا تو اس طرح کی اپنی پہلے سے کیوئی پروپرٹی اپنے مشکتاروں سے اپنے دوستوں سے جس سے بھی ہو سکے گا وہ ہیلپ لیں گے پروپرٹی چیز کریں گے بیکٹ نہیں کریں گے اس لیے دیکھیں گے بلکل اگر اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ بڑی پروپرٹی لینے کے لیے چھوٹی پروپرٹیز سیل کرنے پڑتی ہے بینکوں میں رکھے ہوئے پیسے نکالنے پڑتے ہیں ریزرورز بیچنے پڑتے ہیں سیکھنے میں نے اپنا ایٹریکشنل ایڈ ناٹ کے ساتھ جان سے بھی سے سبین نہیں دے بیٹی بنایا ہے چھوڑی سجدہ کو سجدہ کا کام کرنی ہے اس کو بچائیں گے کہتے ہیں تو ہماری ماں ہے عام طور پر ماں سے تعبیر کرتے ہیں زمین کو اب آپ دیکھئے دنیا کی کچھ پروپرٹیز ہیں پروپرٹیز امراد اب صرف لینڈ نہیں آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ذہانت دی ہے قوت دی ہے جسمانی انرجی دی یہ ساری آپ سمجھے پروپرٹی ہیں آپ کی اس وقت آپ کے حصے میں آپ کی ملکیت ہے کے نہیں آپ کا وقت کس کی ملکیت ہے آپ کی اپنی ملکیت ہے وہ بھی ایک پروپرٹی آپ کی ذہانت ایک کیش ہے آپ کے پاس آپ کے پاس بولنے کی قبط ہے آپ کے لکھنے کی آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے یہ ساری آپ کی پروپرٹیز ہیں اب آپ نے پلان کیا ہے کہ جنت میں جگہ لینی ہے میں پڑھ رہی تھی کہ چاند میں گھر بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے عرب ڈالر چاہیے اور لوگوں نے لٹرلی جگہ بک کرانے کے لیے وہ پیسے جمع کرائے بھی ہیں جس میں سے ایک بڑی تعداد انڈینز کی بھی ہیں جو رچسٹ پیپل ہیں اس وقت میرے پاس سٹیٹسٹکس نہیں انہوں نے سٹیٹسٹکس دیئے ہوئے تھے کہ سب سے زیادہ امریکنز ہیں اس کے بعد اور لوگ ہیں اس میں سے پھر ہر ملک کے کتنے لوگ ہیں کبھی بنے گا یا نہیں بنے گا وہ کل کی بات ہے لیکن خواہش اور تمنا آپ دیکھیں کہ اتنی میند سے کی ہوئی کمائی صرف اس خواہش میں کہ بہتر جگہ گھر ملے ایک نئی جگہ جا کے رہیں ایک اور پلانیٹ پہ جا کے رہیں اس کے لیے کیسی دوڑ ہے تو میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی یہ اقل مندی والی ریسہ ہے یہ اقل مندی والی بات ہے کہ ایک چیز جو ہاتھ میں ہی نہیں جس لینڈ کو آپ نے جا کے دیکھا ہی نہیں لیکن پھر بھی وہ انسانوں پر اعتماد کر کے انسانوں پر اعتماد کیا وہ نا تو وہ اپنے نام لکھا رہے ہیں اس میں اپنی ریزربیشن کرا رہے ہیں کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں کر سکتے کیا ہم اللہ کی بات پر یقین نہیں کیا ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے کہ ہم اپنی پراپرٹیز چاہے وہ مال ہے دولت اولاد بچے ہیں گھر ہیں صلاحیتیں ہیں ان میں سے کچھ پراپرٹیز لگا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر کے وہاں کچھ بوکنگ کرالیں اور اللہ تعالیٰ تو آپ کو اپن آفر دے رہے ہیں سہارے وہ دوڑ کے آجو پسٹ کم پسٹ سب سب سے پہلے آؤ جلدی سے آؤ ایک دوسرے کے ربکم و جنت اردہ السماوات والارض وعدت للمتقین یہ متقین کے لئے تیار کر دی گئی تیار ہو چکی ہے بس صرف آنے کی دیر ہے جیسے بعض وقت وہ ریڈی میٹ گھر ہوتے نا کچھ لوگ پہلے کالونیاں بناتے تھے اب کیا کرتے ہیں کالونیاں کے ساتھ گھر بھی بنا لیتے ہیں اور پھر بنا کے گھر بیچتے ہیں تو لوگ اس حیصل سے بچنے کے لئے کہ ہم خود کہاں بنائیں گے چلو بنا بنا گھر خرید لیتے ہیں برینڈ نیو گھر تو اس میں بھی بڑی اٹریکشن ہوتی تو اعدت اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ جب تم آو گے پھر بیٹ کرو گے کہ تمہاری باری پانچ سال بعد آئے گی نہیں وہ تیار کی ہوئی ہے تیار ہے سب کچھ ریڈی ہے صرف تمہارے آنے کی دیر ہے اس آنے کے لئے موت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا موت کا خیال ہر ایک کے لئے بڑا ہی تکلیم دے خیال ہوتا ہے ہم جب موت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور مرحلے سے گزرنا ہے تمہیں کیا سوچ آتی ڈر لگتا ہے مرنے سے کس کس کو ڈر لگتا ہے کس کو نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا ذرا بتائیے مجھے بجا کیوں نہیں لگتا مرنے سے ڈر مرنا تو ہے اس لئے ڈرنے کی کیا ضرورت آئی شاید یہ پتہ نہیں کہ موت کتنی سخت ہے جس کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ موت کتنی مشکل چیز ہے وہ ضرور ڈرے گا وہ ڈرے بغیر نہیں رہ سکتا اور ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے مرنا کیوں مشکل لگتا ہے دنیا سے محبت زیادہ ہوتی ہمارے بچوں کا کیا بنے گا ہمارے گھر کا کیا بنے گا میری جیولری کا کیا ہوگا میرے کپڑوں کا سے لوگ اس لیے دکھی ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں کہ وہ مر جائیں گے تو پھر ان کے پیچھے ان کی ساری پراپرٹی اور ان کا جو مال بتا ہے اس کا کیا حال ہوگا وہ دوسروں کے پاس چلی جائے گی تو وہ دنیا کی جو چیزوں کی محبت ہے وہ بھی انسان کے لیے موت کو مشکل بنا دیتی ہے لیکن جس شخص کے اندر جنت کی طلب آ جائے اور جو جنت کے لیے ساری زندگی کام کرتا رہے اس گھر کو تیار کرتا رہے اور اس گھر کی تیاری اس گھر سے زیادہ کر لے پھر اس کو ڈر تو لگتا ہے اس کو تکلیف کا خیال تو آتا ہے لیکن وہ کہتا یارب تیری ملاقات کے لیے میں یہ تکلیف خوشی سے برداشت کروں گا اگرچہ آسان نہیں لیکن میرے لیے خوشی کی بات کیا کہ تجھ سے ملاقات ہوگی اس کا بغیر تیرے سے ملاقات ہو نہیں سکتی تو جب بھی موت کا خیال آئے نا تو یہ سوچا کرے اللہ تجھ سے ملنے کے لیے اور جب انسان اللہ سے ملنا چاہے تو پھر ایسے کام تو نہیں کرے گا نا کہ جو اللہ کو ناراض کرے پھر ایسے کام کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا کام کونسا ہے زہر سے بتائیں مجھے سارے کٹھے بتائیں قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا اور لوگوں کو خوش کرنا اور اچھا اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے مغفرت بخشش مانگنا کیونکہ وہ حدیث بتائی تھی نہیں کہ بیچے سے کسی نے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کے بعد پلٹتا ہے تو اس سے بھی زیادہ جس شخص کی اونٹی سہرہ میں کھو جائے اور وہ مرنے لگے تو اس کی اونٹی نظر آجے تو وہ خوشی کے مارے چلا اٹھے کے یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ یعنی بات بھی سیدھی نہ نکلے موں سے تو یہ توبہ استغفار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بہت خوش ہوتا ہے اللہ تو اس لئے کسرت سے کیا کرنا چاہیے پھر کسرت سے استغفار کرتے رہنے چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا اب ہم سے خوش ہو جائے اگر وہ خوش ہو گیا تو پھر کیا ملے گا جنت مل جائے گا اس لئے ہر اس کام کے لئے بھاگنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے اچھا یہاں کچھ کام بتا دیئے گئے ہیں اور وہ کام کیا ہے نمبر ون سب سے پہلا کام جنت کے حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا ہے اس آیت کی روشنیوں جنرل جواب نہیں دیجئے سپیسیفک جواب دیجئے اس آیت کی روشنی میں جنت میں جانے کے لئے جنت کا تیار شدہ گھر لینے کے لئے کیا کرنے کی ضرورت ہے شاباش خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرنا دوسرے لفظوں میں صدقہ کرنا کسرت سے صدقہ کرنا یعنی اگر جنت چاہیے تو کیا کریں صدقہ کس چیز کا کریں گی مثلا کیا صدقہ کرنا چاہیے سپیسیفک آنسر دیجئے کیا نہیں کر سکتے کی بات نہیں کرنا ہے اوکے اور نیکس بتائیے مال کے علاوہ آپ کچھ بتائیے آپ اپنا بتائیے آپ کیا کر سکتے ہیں اچھی بات سیکھ کر اس کو دوسرے تک پہنچانا نیکسٹ سمائل دینا ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ اپنی پسندیدہ چیز کسی کو بتائیے آپ کی کون سی پسندیدہ چیز ہے اپنی پسندیدہ چیز بتائیے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں لگانا لیکن اگر اولاد ہی نہ لگنا چاہے پھر کیا کریں گے دیکھیں ہم اس چیز کو صدقہ کرنے کا سوچ رہے ہیں جو ہمارے کابو میں ہی نہیں جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں بچے تو اپنی مرضی اپنی قل اپنی سمجھ اپنی دلچسپی خود رکھتے اب ہم منت مان لیتے ہیں کہ اگر ایسا میری بات پوری ہو گئی تو پھر میں بچے کو حفظ کراؤں گی بچے کے بجائے اپنی بات کریں میں حفظ کروں گی میں سیکھوں گی میں یہ کام کروں کیونکہ اپنے پہ تو زور ہے بچے پہ تو زور نہیں ہوتا نا خود ہمارے پاس جو کچھ ہے جو ہمیں پسند ہے جو میری ملکیت ہے اس میں سے میں کیا دے سکتی ہوں اس پر بات کیجئے شاوش سوچئے نفس قربان کرنا ہے نفس کو کیسے قربان کریں گے کدھر ہے وہ ذرا دکھائیں مجھے دیکھئے ویگ آنسر ہیں باتیں سب اچھی ہیں لیکن میرا سوال سپیسیفک ہے یہ میں کیوں ایکسرسائز آپ سے کراری ہوں کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے ہمیں در سے قرآن سنتے پھر ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اب گھر جا کے کونسی چیز اٹھا کے دینی ہے کیا نکالنا ہے کیا صدقہ کرنا ہے یہ ہمیں پھر نا کرنا نہیں آتا تو کرنے کے لئے سب سے پہلے تو سوچ واضح ہونی چاہیے چلیے بتائیے میں اپنی نیند کو قربان کر لیا اور میں خود بھی اٹھتی ہوں اور انہوں نے اپنے نیند کو قربان کیا اور یہ اب تحجد کے لئے اٹھتی ہیں اور ساتھیوں کو بھی اس کے لئے کہتی ہیں ویری گوڈ اور شاوش صحابہ نے کہا تھا کہ کیا خرچ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے ہر مسلمان پر ہم کہتے ہیں جی ہم تو غریب ہیں اس لئے ہم تو صرف لینے والے ہیں امیروں کو دینا چاہیے اس لئے تو ہر وقت لڑائی رہتی ہے کہ کچھ لوگ امیر ہیں وہ انہیں کو ہی سب کچھ کرنا چاہیے ہمیں تو کچھ نہیں کرنا ہم صرف لینے والے ہیں اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا تو ہمارے ہاتھ کھل جائیں ہمیں مفلسی کا ڈر رہتا ہے خوف آتا ہے اگر ہم نے کسی کو دے دیا تو ہمارا کیا بنے گا لیکن آپ میں سے ہر ایک نے یہ تجربہ زندگی میں ضرور کیا ہوگا کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی بہتر ملتا ہے جب آپ کسی کو کچھ اچھی چیز دینے لگے اور دل نہ کرے تو کہے کل جنت میں یہ واپس ملنی ہے تو یہ پہنوں گی وہاں جیسے کوئی خراب کپڑا بالکل پھٹا پرانا آپ کسی کو دے رہے ہیں تو سوچا کریں یہ جنت میں میں نے جا کے خود پہننا ہے کیونکہ وہ کس کے لیے ہوتا ہے جو آپ دے رہے ہیں آج وہ کس کو آگے سے بندل ملے گا واپس جو آپ نہیں دے رہے ہیں اس نے دنیا میں رہنا ہے یاد رکھئے اور جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو کل آگے ملنا ہے تو کیا آگے بھیج رہے ہیں اور کیا پیچھے چھوڑ رہے ہیں یہ بات سمجھ ہے کون دھر آئے گا اس بات کو اگر سمجھ آئے گی تو ذرا مجھے بتائی کیا سمجھ آئیے شابش وہ دوسروں نے لے لینی ذرا بولیں اس جملے کو جو ہم آگے بھیجیں گے وہ آگے ہمیں مل جائے گا اور جو دنیا میں چھوڑیں گے وہ دوسرے لوگ لے جائیں گے لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لئے بہترین چیزیں کہاں چھوڑ رہے ہیں دنیا میں تاکہ اور لے لیں بہترین چیز اوروں کے لئے رکھ رہے ہیں اور اپنے لئے گھٹیا چیزیں کٹھی کر کے بھیج رہے ہیں ہر نکمی گھٹیا فضول بیکار یوزلس چیز آگے دے رہے ہیں آگے جا کے لے لیں گے ہم کبار فانہ سٹور کی صفائی کر لی ہے کوئی جنت سٹور تھوڑی ہے جہاں کبار فانہ جمع کر آ رہے ہیں کہ وہاں سے پھر جا کے لے لیں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے گھٹیا چیزیں نہ دیں کیونکہ وہ ہم ہی کو واپس ملنی ہیں وہ ان کو نہیں دے رہے جن کو ہم دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں وہ واپس ملنی ہیں اور ایک گناہ نہیں کئی گناہ کٹھی ہو کے ملیں گی آپ نے ایک پھٹا کپڑا دیا کسی کو تو دس پھٹے کپڑے آپ کو واپس ملنے چاہیے ٹھیک ہے نا پھر ان کو جوڑ کے ایک سوٹ بنا لیں تو یاد رکھیں کسی کو دینا اپنے آپ کو دینا ہے اور دینے سے مال کم نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلح رحمی کے لیے رشتوں کو جوڑنے کے لیے کیونکہ رشتہ دار بہت نراز ہوتے ہیں وہ خوش کم ہوتے ہیں نراز زیادہ ہوتے ہیں ایسے ہی ہیں یہ آپ کا کوئی معاملہ پرک ہے کہ وہ خوش زیادہ ہوتے ہیں اور آپ سے نراز کبھی نہیں ہوتے اکثر جگہوں پر یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ شیطان قریب کے رشتوں کو زیادہ بڑکائے رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح رحمی کے لیے رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے ان کو ساتھ ملا کے رکھنے کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے یعنی توفہ دیتا ہے یہ جو بھی بخشش ان کو دیتا ہے یہ ٹپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں جو چاہتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو جائے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے رشتہ داروں کو دینا چاہیے صلح رحمی کرنی چاہیے کیونکہ یہ جگہ مشکل ہے نا خرص کرنے کی